موت کا فرمان فرمان اے دربار اے جنتا یوں ہی کوئی شخص ایکس مسلم نہیں بنتا کیا آپ بھی آزاد خیال ایکس مسلم ہیں اسلام کی جہالت سے پریشان ہیں لیکن اپنا حال دل بیان نہیں کر پاتے اب آپ اکیلے نہیں ہیں آگے آئیے اور آواز بلند کیجئے تاکہ باقی ایکس مسلم لوگوں کو حوصلہ مل سکے آگے آنے کا اور کھل کر جینے کا اور اپنے وطن اور دنیا کو انسانیت کے راستے پر آگے لے جانے کا مجھے ایمیل کریں اور میرے لائف شو یوں ہی کوئی شخص ایکس مسلم نہیں بنتا میں گیسٹ بن کر آئیں اور اپنی کہانی سنائیں سنے گی دنیا بدلے گی دنیا ضروری نہیں ہر کوئی آگے لڑنے آئے لیکن لڑنے والوں کا حوصلہ تو بڑھایا ہی جا سکتا ہے ایک بار کھڑے ہو کر اپنے آپ کو سمحالاتا اب کھڑے ہو جائیے دنیا کو سمحالنے کے لیے بار کھڑے ہو چھو ! یوں ہی کوئی آگے خیر يپس یوں ہمارہ نمازکار عداب سشکیہ کال میں ہوں سفر ہیرٹک اور ایک بار پھر سے بہت بہت سواغت ہے آپ کا میرے شو یوں ہی کوئی شخص ملحب نہیں بنتا جس سے میری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایکس مسلم لوگوں کی کہانیاں آگے لائے جائیں اور اس کونسپٹ کو کومن بنائے جا سکے آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہیں مسٹر نعیم خان اور دادا جی یہ ہماری آج کی جنریشن کے ہی ہوا ہے اس چینل پر اکسر اسی نام سے ملتے ہیں اس لئے دادا جی نام سے ہی آئے ہیں اور باقی یہ ہمارے انڈین ایکس مسلم ہیں ان کا انٹرویو بھی کافی دن سے پینڈنگ چلا تھا آج پورا ہوگا ویسے یہ بتا دوں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کو بہت نزدیک سے دیکھا اور سمجھائے اور ایک وقت پر یہ بہت زیادہ ایکسٹرمیسٹ بھی تھے پتر تک کھوٹ کھوٹ کے بری بھی تھی لیکن آج یہ اسلام کی زندگیروں سے آزاد ہیں کیوں اور کیسے آزاد ہوئے وہ ہم خود دادا جی سے جانیں گے ایڈ کرتے ہیں دادا جی کو بہت بہت سوابت ہے آپ کا دادا جی نعیم اور دادا جی نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی بئده الملکوه وعلا كل شيء قدیر اللذی خلق الموت والحیات ليبلوكم ایكم احسن عملا وهو العزیز الغفور اللذی خلق سبع سماوات انتباقا مع ترا في قلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر حضتر من فطور ثم رجع البصر قررتين ينقلب اليک البصر خاشن وحسير ولقد زیلنا السماء الدنيا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعددنا لهم عذاب السعير وللذی نکروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصیر اذا ألقوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفور تكادوا تمیز من الغیز كلما ألقی فيها فاجم سألهم خزنتها ألم يأتكم نزیر قالوا بلا قد جاء آنا نزیر فكزبنا قلنا ما نزل الله من شئین انتم إلا في ظلال كبیر وقالوا لا كنا نسمع آناقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بزنبهم فصفقا لأصحاب السعير ان الذین يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر كبیر واسروا قولهم اجهروا به انه علم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه واللتيف الخبیر والذی جعل لكم أرض زرورا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء ايا نقصف لكم الأرض فإذا هي تمر آمنتم من في السماء ايا نسر عليكم حاسبا فستعلمون كيف نزیر وَلَقَدْ كَزَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِرَ آلام يروا إلى الطير فاقهم صواب فاتم ويقبز ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جندر لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسقر اسقوب اللجو في عطو ونفور أمن يمشي مكبا على وجه يهداء أمن يمشي سويا على سرات مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأفسار والأفذة قليلا ما تشكرون قل هو الذي دراءكم في الأرض وإليه تشكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم إن الله وإن معنا نزير مبين فلما رأوه الظل فتنسيت أجه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيت من أهلك يا الله من معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتتعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيت من أصبح ماءكم غورا فمن يأدكم بما إمعين والله ربنا ورب العالمين صداق الله العظيم محترم حاضرين محترم حاضرين محترم حاضرين محترم حاضرين جتنے بھی بیوار سے سب کو نعيم خان کی طرف سے آداب سلام سسریکل نمشکار بہت بہت سوالت ہے بہت اچھا لگا آپ نے اتنی بڑی جو آیت پڑھی اور یہ اب آگے آپ کا ٹیسٹ لینے کے ضرورت نہیں ہے جتنے بھی ہمارے مومن بھائی ہیں وہ سمجھ جائیں گے آپ آگے اور ٹیسٹ لینے کے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اچھا اگر ویسے آپ نے جو بھی پڑھی ہے یہ اس کا کچھ میننگ بھی تھوڑا سا بتا پائیں گے کیا ہے شورٹ پورا بتانے کے ضرورت نہیں ہے نہیں پورا اتنا یاد نہیں لیکن ترہ ترہ بات سکتا ہو وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز کا قادر ہے مطلب پاسٹ آیات کا ہے اتنا یاد نہیں ترجمہ ترجمہ یاد ہوتا بھی نہیں ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو یاد ہوتا بھی نہیں ہے اکثر جو ہم لوگ پورا پورا قرآن رٹھتے ہیں ٹھیک ہے جو حافظ قرآن بھی بنتے ہیں میں بتا دوں اپنے viewers کو وہ بھی صرف اور صرف Arabic میں ہی ان کا رٹھتا لگاوا ہوتا ہے مینی انہیں نہیں پتا ہوتی اور ایک میری ایک چھوٹے سے بچے سے بات ہوئی تھی ایک بار وہ حافظ قرآن مناوا تھا تو جب میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ جو ملکت آیمانوکم جو لفظ آتے ہیں ان کا کیا مطلب ہے تو اسے کچھ نہیں پتا تھا اسے پتا ہی نہیں تھا کہا ہاں ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نہ اسے وہ ڈی وی کی پٹائی بغیرہ کے بارے میں خیر میں نے اس سے زیادہ اس مانگے میں بات بھی نہیں کی کیونکہ چھوٹا بچہ تھا پھر پتا نہیں کیا کس طرح کا اس کو اوپر اثر پڑتا ہے اس چیز تھا تو یہ سچائی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سب یاد ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کا ترجمہ بلکل نہیں پتا ہوتا پتا ہی نہیں ہوتا ہے اچھا پورا ہیپس ہے تمہیں یا تھوڑا 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 بیچ میں ہے 50% ہیپس ہے میرا اچھا 50% ہیپس ہے تو یہ ہوا کیا مطلب کہ 50% ہوا تھا بیچ میں بریک لگ گئے مطلب یہ بریک کب لگ گئے پڑھ پڑھ کے ہیپس کر لیا میں نے کٹر مومین تھا ایسے پڑھتا رہتا تھا نماز میں جاتا تھا فجر کے نماز میں لمبے لمبے سورہ سن سن کے گھر میں آ کر تلاوت کرو اور ایسے پورا تمحفظ ہو گیا میرا اچھا ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے میں نے اسلام کے پڑھائی بھی کی ہے کچھ سال اس میں بھی میں نے پڑھا ہے قرآن کو ٹھیک ہے اچھا وہ سب آپ کے بارے میں جانیں گے اور جب آپ اپنی پوری سٹوری بتائیں تو شروع سے لاست ہے تو اس میں آپ ان چیزوں کو کور کیجئے گا لیکن اس کے پہلے میں جو بھی ہمارے ویورس ہیں انہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ ہمارا شو سٹارٹ ہو چکا ہے اور اب نئی جیپنی سٹوری بتائیں گے تو پلیز جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش کے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ لائیو میں بھی ان کی کہانی کو سن پائیں اس میں یہ بھی رہتا ہے کہ اگر کسی کو ان سے کوئی سوال کرنا ہوگا تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں تو کوئی بھی سوپر چیک کے مادن سے کوئی بھی آپ سوال کریں گے اس کا جواب دیا جائے گا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اسکولر کی تو کوئی مطلب دیکھو اکثر میں ایک ایسا وہ بنایا جاتا ہے ہوا کہ جب کوئی اسلام چھوڑ دیتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں تو یہ بھی نہیں آتا تمہیں تو وہ بھی نہیں آتا مطلب مسلمان ہونے کے لئے تو تمہیں کچھ بھی نہ ہے بس تمہیں شہادہ پڑھ لیا اتنا کافی ہے لیکن اسلام چھوڑنے کے ٹائم پر جب کوئی اسلام چھوڑتا ہے تو اس سے کہتے ہیں تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا تمہیں تو وہ بھی نہیں کرتا مطلب چھوڑنے کے لئے تمہیں سب کچھ آنا چاہیے اور مسلمان بننے کے لئے تمہیں کچھ مسلمان ہوں اگر تم سیدھا چپ چاپ موہ پہ مجھے رکھتے فالو کرتا میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا تھا جب میں نماز کرتا تھا جنہیں نماز نہیں آتی تھی انہیں قرآن کی نہ تو کوئی بھی آیت یاد تھی بس وہ فالو کرتے تھے ایسے کئی لوگ تھے کئی کو میں جانتا تھا لیکن کوئی ان پر سوال نہیں اٹھائے گا خیر آپ اپنی سٹوری بتائیں کی کیا کچھ ہوا بچپن سے لے کے اب تک اور وہ سب کچھ آپ اس کے اندر کور کریں جی جی ضرور تو کیا ہوتا ہے ہم بچپن میں ہم پڑتے ہیں گھر سے بھی سنتے ہیں اسلام کے بارے میں ایسے سٹارٹ ہوتا ہے ہم جنم لیتے ہیں جس گھر میں ہوئی سے ہمارے ریلیجیون فالو کرنا شروع ہو جاتا ہے ایسے بھی میرے ساتھ کچھ ہوا میں اسلام کو فلا کرتا رہا بچپن میں سنتا رہا یہ سب اور مسجد میں جا کر باقاعدہ میں نے پڑھائی بھی کرتا تھا قاعدہ یہ سب زبانی یاد کرتا تھا اس کے بعد دیرے دیرے تو چالے ہوا بچپن میں مطلب اتنا پتا نہیں ہوتا کی کتنا کچھ ہے اسلام میں بس ہمیں جو اچھے یہ بتائے دیا جاتا ہے وہ ہمارے مطلب من میں رہتا ہے کہ ہاں وہی ہے بس سب کچھ اسلام تو سب کچھ ہے سب سے مطلب اچھا سچا دین ہے سب سے مطلب ہمارے اندر ڈال دیا جاتا ہے ڈال دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ میرا بچپن مطلب ادار ریلیجنس کے جب پیپر سے ان کے ساتھ گزراتا کافی تو ہم بھی کھیلتے تھے ایک ساتھ تو قرآن تو پرتے تھے لیکن میننگ تو نہیں پرتے ہم لوگ ایسے رکھا مارتے رہتے ایسا ہز بھی کرلو لیکن زیادہ تر لوگ میننگس نہیں پرتے ان کا تو کیا لکھا ہے کیا نہیں تو کیا ہوتا ہے جب ایک ٹرننگ پرنٹ آتا ہے لائف کا کہ ایسا ہی ہم بڑے ہوتے رہے بڑے ہوتے رہے ایک ٹائم پہ سوال پیدا ہوا اسلام کو لے کر کہ ارے یہ تو خدا کا سچا دین ہے تو اس میں فرقے کی ہوئی جو ہوتا ہے سیاہ سننی یہ سب مطلب شیہ سننی مجھے پہلے لگتا تھا شیہ سننی تو وہ تو ایک الگی چیز ہے لیکن پھر سننیوں میں بھی آپس میں بہت سارے مجھے پہلے لگتا تھا کہ یہ شیہ سننی بس ہے میں سوچتا تھا خدا کا دین ہے خدا نے بھی جائے اوپر سے آیا ہے تو سب کو ایک مطلب ایک جڑ سے تو بنے سب ایک ساتھ فلوک کرنا چاہیے ایک رول جس میں شیہ سننی کی ہوئی اس کے بعد اور آگے آگے جاتا رہا تو اس میں باریلی ڈیولوی احمدیہ یہ سب مطلب ملتے رہے تو اور دیادہ گہرا شوق ہوتا رہا کہ یار یہ کیا ہے اور کوئی اپنے حساب سے مطلب پرفیکٹ بولتا ہے خود کو اور کافر بھی کرتے ایک دوسرے کو اور بھی مولانوں کے بویان بھی دیکھا میں نے اللہ اللہ افرقہ کا یار یہ لوگ کیا کرتے ایک دوسرے کو بولتے نہیں یہ جھوٹ نہیں یا ہم سہی ہے اور کہتے ہیں کہ اکفر کا جنت میں جائے گا باقی سب جاننا میں اب ان کو خود ہی پاتا نہیں کون جنت میں جائے گا اور کون جاننا بس ایک دوسرے کو تانہ مرتے رہتے ہیں تو ایسے ہی چلتا رہا اور ایک کہہ سکتا ہو کہ آپ کی ویڈیوز بھی میرے لئے ٹرننگ پوائنٹ ہیں مطلب جو شوق ہوتا ہے وہ اگر میرے لئے گرم ہے اور آپ کا ویڈیو ہاتھولا ہے میرے پرشار پرانٹ پر آپ نے ترگیٹ کر دیا ایسے سمجھ سکتے ہو تو میرے اندر جو شوقتا وہ مطلب ایسے ویڈیو چلا رہا تھا چلا رہا تھا تو آپ کے ویڈیو سامنے آگیا آچانک سے کچھ ایک ویڈیو تھا میں نے دیکھا اس کے بعد جب آرے بیریفے کرنے گیا تھا وہ سائے سائنس کا ویڈیو تھا وہ بیگ بینگ والا ہے شاید تو تو میں نے بیریفے کرنا شروع کیا آرے دیکھا ہا یہ تو صحیح ہے آسلی بیگ بینگ کے ساتھ ملتا ہی نہیں یہ سب کیا ہے سب سات اسمان کی کنسیپٹ ہے سورج اللہ کے پیچھ سات زمینوں کے بھی ہے اللہ کے تخت کے نیچے جاتا ہے ہاں سات زمین سات زمینوں کیے بھی شاید اچھا اللہ کے تخت کے نیچے جا کے سجدہ کرتا ہے اور پھر نکلتا ہے ایسے ایسے ہم پڑے تھے سائنس میں سورج مطلب سٹے ہے اور سارے پلینٹ چکر لگاتے لیکن ادھر تو اُلٹا ماملہ ہے میں کہا آرے بھائی یہ کیا چکر ہے جب میں نے قرآن میں چیک کیا آرے میں نے دیکھا وَلْأَرْدَ بَعْدَ ذَعْلِكَ دَحَا فہلا دیا زمین کو ہم نے مطلب چپٹی اس کا مطلب کچھا کر سکتا ہے چپٹی مانا دیتا ہے اور اور بیگ بینگ بھی ہاں بچھا دیا ہاں بچھا دیا ایسے اور کافی سارے آیات میں بھی ایسے بچھونا بچھونا بنا رکھا ہے اور بیگ بینگ والے میں اللہ کہتے ہیں کیا کافر انہیں نہیں دیکھا درتی آسمان میلے ہوئے تھے ہم نے انہیں جدہ جدہ کر دیا ارے میں نے تب سمجھا یار درتی تو ایک پلینٹ ہے وہ پہلے کیسے بن سکتا ہے وہ تو بیگ بینگ کے کتنے آربا سال کے بعد جا کے وہ آجد میں آیا تو پہلے سے ملے ہوئے تھا درتی آسمانو اللہ نے جدہ کر رہا ہے اور کون والے کافیر تھے جو اس سمجھ دیکھ رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے بیگ بینگ ہوتے سمجھ تو یہ جو آدم ہے ان کو فاسٹ مطلب انسان کا آجاتا ہے دنیا میں تو ان سے پہلے بھی کافیر تھے کیا جو بیگ بینگ دیکھ رہے تھے تو یہ سب دماغ میں بیٹھ گیا کہ یہ کیا چکر ہے اللہ میں کچھ بھی فرما رہے ہیں کریٹر کا کلام میں آلٹا شلٹا غلط باتیں لکھ رہے یہ کریٹر کا کلام کیسے سکتا ہے اللہ سب کچھ بنانے والا اتنا گڑ بڑ کیسے کر سکتے تو یہ سب سے شروع ہوا اور آپ کے ویڈیوز بھی میرے سہارا بنتے گئے اور جتنا بھی ریفرنس تا میں نے بیریفائی کرتا گیا تو دیرے 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 مطلب جتنا بھی جو بھی شک آیا تھا ڈاؤٹس آیا تھے من میں وہ ویڈیوز کی ریفرنس سے دور ہو جاتا تھا حدیث کے دعا تاریخ میں نے بیریفائی کر کہ تو دیکھا یہ کیا چکر ہے اور بہت سارے ایکس مسلموں کے ویڈیو دیکھے میں نے باقیدہ لائف سٹریم بھی دیکھا بہت سارے نام نہیں لوں گا کافی لوگوں کے دیکھا میں نے تو میں نے کہا یہ کیا چکر ہے مطلب میرے طرف سے میرے ٹائپ کے بھی اور بھی لوگ ہے جو ایسے مطلب ہے ایکس مسلم تو میرے اندر مطلب حمت آئی کہ ہاں یار صرف میں اکھلا نہیں ہوں تو اور بھی لوگ ہے تو ایسے ہوا میرے ساتھ اور آج اس مقام پہ ہوا یہ جو آپ کو شک جو ہونے سٹارٹ ہوا تھا یہ کب سے ہوا تھا قریب آپ یہ مطلب اسے جو یہ ففٹی پرسنٹ تو آپ نے ہیپس کیا تھا یہ کر چکے تھا آپ اس کے بات سے شکل نے سٹارٹ ہوا تھا آپ ہیپٹی پرسنٹ ہیپس تو میں دو تین سال پہلے ہو چکا تھا میرا بچپن سے لیکن اب تک کچھ نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہم نے ترجمہ نہیں پڑھ ہوتی ترجمہ میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا بس آپ کی ویڈیوز کے توری دوری پہلے مطلب خدا کے کلام میں لکھا ہو ہے جتنے دن تک اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر زمین نہ ہو جائے تب تک پھیلتے رہو لوگوں کو کلیمہ پڑھواتے رہو اگر کلیمہ پڑھ لے تو چھوڑ دو ورنہ جھوکے جزیہ نہ دے جزیہ دے دے یہ سب ارے میں نے ایسے میں نے جزیہ کے بارے میں پڑھا بھی تا مغالی حکومت میں ہندوستان پر مغالی حکومت تاریخ ہے اس میں جزیہ کے آتا ہے اور یہ جزیہ میں کو یاد ستاور قرآن مجھے نہیں پتا تک یہ قرآن میں بھی ہے لیکن بھائی آپ کے جب ویڈیو دیکھ کے میں نے جزیہ کے ویڈیو دیکھا تو قرآن میں بھائی قرآن میں بھی جزیہ کے بارے میں تو مجھے لگا یہ سب تو ہے اسلام میں زور زبردستی تو یہ سب مجھے اچھا نہیں لگا کیا بائیلنس کر کے لوگوں کو کنبارٹ کروانا اگر سچا دین خدا خدا دیکھ لیتے تو نینی پاتا کے مروی نکی آپنا سر اچھا سر میں جا پہ رہے میں بولی آتھا آم آخر میں آخر سو آخر میں رہتا ہوں کٹر مون خیریہ آخر مطلب مل مل اب پاس سو کلم مل عور بہت سو اگر تو رضا بھی ڈاؤٹ ہوا نا تو فتوہ نکلے گا پکڑو اس کو اور توبہ کراو تین دن توبہ نامنے توولہ دو جو بھی ہوتا ہے شریعت لگا اچھا یہ چیز میں نے اکثر نوٹس کی ہے کہ جہاں پر بھی مسلم آبادی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے وہاں پر یہ نا یہ لوگ اپنا ایک جال دچھاتے ہیں وہاں پر لوگوں کو کٹر بنانے کے لیے وہاں پر مسجدیں کھولی جاتی ہیں اور زیادہ زیادہ پھر اس ایریا میں تبلیغ کی جاتی ہے اور اس پورے ایریا کو نا ایک ایسا بلکل بہت ہی کٹر سا ایک پورا ماہول بنا دیتے ہیں وہاں پر تو یہ چیز میں نے بہت زیادہ نوٹس کی ہے زور زبردستی اسلام میں ہے پورا ہے بہت زبردستی بہت زبردستی بہت زیادہ ایک تو تبلیغ جماعت یہ لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں ہر وقت جہاں بھی ملیں گے رستے میں نا آنے میں سلام دے کے شروع ہو جائیں گے دن کے دعوت نماز کے بعد بیٹھنا نین کے دعوت کے لیے پچھے منٹ اللہ کے راہ میں بیٹھو سواب ملے گا ارے کچھ کو انسان کو کام بھی ہوتا ہے ارے یہ لوگ پکڑ کے لے جاتے ہیں کبھی اور یہ محفیل کر کر کے لوگوں کے پاس سے پیسے لوٹے لوٹنا مولو بھی ان کا پسی ہی ہے یہ مجھے بھی بہت زیادہ پکڑ کے نجایہ کرتے تھے اور مجھے ہر بار جانا پڑتا تھا آئے دروازہ بچا ہے ایک چلو تو میں منہ بھی نہیں کر سکتے کوئی کام بھی ہے ضروری اس کے بعد بھی پھر وہ یہی کہتے تھے کہ یہ تو تم جو بھی کر رہے ہو دنیا میں اور یہ تو بیکار کی چیزیں ہیں اپنا دین صدھارو تین کی تیاری کرو آؤ چلو ہمارے ساتھ نماز و ماس پڑ لو تو میں نے دیکھا کہ جیسے میں نے پہلی پہ بتا رکھا اپنے ویورس کو کہ میرے بہت سارے جو رشتہ دار ہیں شیعہ رشتہ دار بھی ہیں ایک جو میرا کزن شیعہ تھا اسے میں نے دیکھا تو اسے نہیں لے کے جاتے تھے اور مجھے لے جاتے تھے تو ایک بار میں نے اس سے پوچھ لیا میں نے کہا بھائی تو کیا بول دیتا ہے ان سے تو اس نے کہا کہ میں تو بول دیتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں تو مجھے بھی آیا اگلی بار جب وہ آتے تھے وہ بڑے بلدہ کٹر ٹائپ کے لوگ آگتے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں نے بول دیا میں تو شیع ہوں وہ چلے گا چپچا دوسرے نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں آرہے میں کہا یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ شیع ہیں اچھا شیع ہیں ایسا آپ اس مہنوں نے بات کی آگے بڑھ گئے تو پھر یہ ٹرک مجھے کافی پسند آئی پھر وہ جب بھی آتے تھے میں ہر بار ان سے یہ کہہ دیا لگتا تھا کہ میں شیع ہوں تو یہ ہوتا تھا اچھا ایک آپ کچھ کہنا چاہیے نہیں میں آپ کو سوالی کروں گا آپ سے اس کے پہلے آپ جو اگر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ کہیں آپ مطلب میں پکا پروپر فائیب ٹائمز نماز جیتا میں نماز پڑھتا تھا فائیب ٹائمز ایبین دو میں نے رمضان میں تراؤ بھی پورا بھی سرکت ختمے تراؤ بھی پڑھتا تھا تاجد بھی میں پڑھتا تھا اور تاجد بھی پڑھتا تھا اور تلاوت کلام قرآن کے تلاوت بھی کرتا تھا لیکن میں دعا بھی کرتا تھا یا کچھ خاص مطلب فرق نہیں پڑھتا تھا مجھے کبھی نہیں ایسا لگا کہ کچھ مدد ہو رہا ہے مجھے کہ روحانی مدد کچھ ہو رہا ہے مجھے جو ہوا تھا انسیڈنٹ اس کے بعد میں ایتا کٹر مومین تھا کہ آپ اندراد نہیں لگا سکتے فیس بوک پہ ایک ٹرینڈ چل رہا تھا ہیس ٹیک ایریٹ ایریٹ نوپورشرما تو میں وہاں جا کر یہ مطلب ٹرینڈ میں فولو کر رہا تھا کہ ہاں یا کیسے بل سکتے ایسے آدمی کو مطلب محمد صاحب کو کیسے بل سکتے کہ یہ کیا ہو کیا تو مجھے بہت گصہ آیا تو اس تائم مجھے لگا کہ یا میں اگر ہوتا تو پرشنما کے اوڑا دیتا تھا مجھے ایسا فیل رہا تھا اندر تھا میں ایسا کٹر مومین تھا لیکن بعد میں جب پورو میں جو کانڈ ہوا وہ ٹریلر کے ساتھ تب مجھے یا ریالیز ہوا کہ ایک انسان کے لیے مجھے میرے اندر کے مطلب انسانیت کی جو ہوتا ہے فیلنگ وہ ہوتا ہے کہ کیا ہے سب بول دیا تو بول دیا ارے قانون ہے کہ کچھ ہوگا تو دیکھا جائے گا تو مجھے لگا یا جان لے لیا بندے کا کیا کیا جائے تو مجھے مطلب کافی برا لگا اور آپ کی ایک ویڈیو جو ہے ایج آئیشہ نام سے وہ ویڈیو میں نے دیکھا تو اس میں جو حدیث مجھے ملیا وہ شاڈی کے حتے بار سے حضرت آئیشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاڈی کے تو میں وہ حدیث بیریفائی کر کے کرا جب بخاری کا تو مجھے لگا یا یہ کیا ہے تو یہ تو اسلامی سکرپچر میں لکھا ہے ایسا ایسا ہے تو مطلب تو مجھے لگا یا تو صحیح تو بول رہا تھا لڑکی تو کیوں مطلب اتنا ہنگامہ مچا رہے تھا تو مجھے لگا یا جو کتاب میں لکھا ہے اگر وہی کوئی بول دے تو یہ بلاسویں ہی ہو جائے گا تو کیا ہے یہ تو بعد سے میں نے ویڈیو دیکھنا شروع کیا تو بہت کچھ سیکھا میں نے ویڈیو سے جب زاکر نائی کہتا ہے نا بیٹھ کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم peace be upon him he married آئیشہ when she was six year old سب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہی بات اگر کوئی اور بول دے گا تو پروبلم ہو جاتی ہے scripture میں لکھا ہے بات تو کوئی بول دے تو یہ بلاسویں ہو جائے گا تو یہ لوگ پاگل ہو جاتے کہ ہاں گستقی کیسے کر رہے تم نبی کی شان میں یار مجھے بہت عجیب لگتا ہے یہ سبب یہ نا پتا ہے بہت سارے ہمارے مسلم بھائیوں کو یہ بات نہیں پتا یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس چیز کا علم ہوتا ہے حدیث و کا علم ہوتا ہے جنہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد بھی اسے ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ایسے مطلب کافی کم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر بہت ساروں کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ ایسا بھی کچھ ہوا ہے کیونکہ یہ اپنے آپ میں دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایک پچاس چوون سال کا آدمی ہے وہ ایک چھ سال کی ماسوم بچی سے شادی کر رہا ہے اس کے بعد پھر ہم اسے نبی کہہ رہے ہیں تو ضرور کہیں نہ کہیں پھر ہمارے اندر کچھ ہے پروپلم کہ ہم اسے پھر بھی نبی مان رہے ہیں ہاں ایسے یہ جو بات ہے نا ایسے یہ جو بات ہے شادی والا یہ کسی بچپن میں تو کوئی نہیں جانتا یہ سب صرف ملے مولوی جو آتے پڑھتے تھے وہ جانتے وہ ایسے بھی میں نے بخاری کا درس نہیں لیا میں نے پہلے سے چھوٹ دیا مطلب اسلامی پڑھائی مشکات المصابیح تک میں نے پڑھا جو حدیث ہوتا ہے اس کے بعد میں نے چھوٹ دیا لیکن مجھے عربیق آتی ہے اسی لیے میں مطلب حدیث میں پڑھ سکتا ہوں تب میں جب انٹرن میں پہ جا کر سارچ کرتا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہاں تو صحیح تو ہے حدیث میں بھی ہے صحیح بخاری کے سیاستہ کے حدیث صحیح بخاری میں ہے سمجھ لے تو آپ پر بھی نہیں سمجھتا نہیں لے پڑھ سکتا ہو اتنا سمجھ نہیں آتا وہ ہی تو خیر ہمارے بھی ساتھ اب تو خیر اب تو میں بہت پڑھ بھی نہیں پاتا اتنے اچھے سے کسا کاری تائم ہو گیا قرآن قرآن پڑھے ہوئے میننگ تو آج کل گوگل صلی اللہ علیہ وسلم نکل دیتے کوئی بات نہیں جی ہاں وہی اصلی پروپیٹ ہے میرا گوگل سے ہی میں نے نالج لیا ہے وہی انٹرنیٹ ہی ہوگا مطلب اسلام کا بیناشکار یہ بات سچ ہے کیونکہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کوئی ان چیزوں کے خلاف بات کرتا تھا تو اسے دبا دیا جاتا تھا درا دیا جاتا تھا مار دیا جاتا تھا مستاقی نبی کی ایک ہی سزا سرطن سے جدہ سرطن سے جدہ یہ نارا لگتا تھا بلکل آج بھی لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ آج یہ نا ان کا ہاتھ بند گئے ہیں اب انہوں نے پتا ہے کہ آن لائن بندہ بیٹھ کے پڑھنا ہے پتا نہیں کہاں ہیں کہاں بیٹھا ہوگا کچھ نہیں جانتے صرف آواز سے کیا پتا لگا لگی تو یہ تو ہے انٹرنیٹ سے بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور نماز کو لے کر میں نے ایک سارچ کیا تھا تو مجھے کافی انٹرسٹنگ مطلب آیا زورسٹرنیزم ریلیزیون کا زورسٹرنیزم ریلیزیون کا ایک بک ملے مجھے زینڈ آوستا اس میں فائب ٹائمز پریار کا ہے ان کا اور جب میں نے میرا جو کہانی ہے تو میں یہ پڑھتا تھا تو مطلب اس میں تو پورا واقعہ نہیں ملتا میرا جز کا وہ تو حدیث اور تاریخ کا ہے قرآن میں صرف ہی آیات ہے جو عسرہ کے اعتبار سے آتا ہے ریکارڈنگ آتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ تاکہ اس کو کچھ نشانیاں دکھا سکیں تو میں اس ریگارڈنگ میرے کو ایک اور ریلیزیون کا آردہ براف وہ جو ملنے گیا تھا ڈریم نائٹ جارنی میں تو وہ بھی گیا تھا مطلب گیفٹ لے کے آیات اپنی گھڑ سے تو مجھے میں نے وہ سٹوری دیکھا اور یہ سٹوری دیکھا کافی سیمیلر لگا اور یہ بک بھی پورا ہے تو مجھے ڈاوٹ وائی یاری کیا ہے کپی تو نہیں کیا ان لوگوں نے تو مجھے مطلب شک اس لیے زیادہ اکنگ سٹوری ہے سارے کے سارے وہ حدیث اور تاریخ میں تو تو یہ سٹوری پڑھنے کے بعد میرا نماز بھی مجھ سے چھوٹ گیا نماز چھوٹ گیا مجھ سے پانچ وقت نماز پرتا تھا چار وقت سٹور جیسی جمعے میں جاتا ہوا بھی چاکے بس مستملنگ گانا گا کیا تھا مزا آتا ہے مزا آتا ہے یہ یہ سی میرا اور کبھی بھی رو دیتا ہو کہ یار کیا کر رہا ہو میں مجبوری میں کیا کیا کرنا پڑھ رہا ہے کبھی ہستا ہو کبھی گالی بھی دیتا ہو کبھی گانا گاتا ہو اور دعا میں یہ مانگتا ہو کیا اللہ میں آپ نے مجھ سے دوکا کیا آپ تو جھوٹے ہو ایسے دعا کرتا ہو اچھا اچھا ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ویسا بھی آپ نے بتایا ہے یہ کور کر دیا ہے آپ نے پھر بھی میں تھوڑا سا اور جاننا چاہوں گا اس بارے میں کہ اگر جیسے جس تائم پر آپ مومن تھے اور کسی سے اسلام کے بارے میں آپ نے کبھی غلط سنا تو کس طریقی فیلنگ آپ کو آتی تھی مطلب ادھر ریلیجنز بولتے تھے کوئی مسلمان تو نہیں بولتا تھا بولے گا بھی نہیں ادھر ریلیجنز کے بارے میں ادھر ریلیجنز کے لوگ جب بولتے تھے مطلب جو بھی ہو ادھر ریلیجنز تب مجھے بڑا گصہ آتا تھا کہ کیا مطلب سب سے سچا دین کے بارے میں غلط چلت بول رہے ہیں تو مجھے میرے اندر سے اتنا فیلتا تھا کہ کچھ اگر میں ان کے ساتھ کر دیتا تو کیسا لگتا تو یہ سوچتا تھا مطلب اب تمام اندر سے مائنڈسیٹ کٹر تھا یہ اکثر یہ پتہ یہ کوششن میں نے آپ سے اس لئے پوچھا ہے کیونکہ کافی مومن لوگ ہمیں ابھی بھی سن رہے ہوں گے اور بات میں بھی سنیں گے تو انہیں یہ چیز پتہ چلنے شاہیے کہ جو آج جس طریقی فیلنگ انہیں آ رہی ہے ہماری باتوں کو سننے کے بعد کیونکہ ہمیں بھی دنیا بھر کی چیزیں کہی جاتی ہیں درجال کا فترہ اور یہ اس کا ایجنٹ اس کا ایجنٹ یہودیوں کا اور پتہ نہیں کس کس کا ایجنٹ خیر ہمیں بتا دیا جاتا ہے تو انہیں اس چیز کو تھوڑا مطلب انہیں تھوڑا لگے گا انہیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو کہ جیسا آپ کو فیل ہوتا تھا ایسا ہی انہیں فیل ہو رہا ہے لیکن آپ نے اور ان میں فرق اتنا ہے صرف کہ جو کچھ آپ نے ہم سے سمجھا اسے جا کے آپ نے ویریفائی کیا آپ نے میری ویڈیو دیکھی جا کے آپ نے اسے لیریفائی کیا اور یہی ایک سمجھدار انسان کی پہچان ہے کہ جب بھی آپ کچھ بھی آپ کو پتا چلے ضرور ہی نہیں آپ کے مذہب کے بارے وہ کسی بھی چیز کو بات کر رہا ہے کوئی انسان جو سامنے سے کچھ بول رہا ہے کیا بول رہا ہے گلت بول رہا ہے یا صحیح بول رہا ہے اس کو بریفائی کیا جائے پہلے اس کے بعد ماننا یا نہ ماننا وہ آپ کی ملتی میں خیال سے ایسا ہونا چاہیے یہ سب سے صحیح طریقہ ہے تو میں نے ویڈیو دیکھا اور اندہ بشویس کر لیا ایسا نہیں یہ میں نے جا کے بریفائی کیا جو بھی بول رہا ویڈیو میں کی مطلب صحیح بول رہا یا غلط تو مجھے جو صحیح لگا میں نے دیکھا ہاں یہ تو صحیح ہے تب مجھے اقین ہوا کہ یہ تو اسلامی سکرپچر میں بھی لکھا ہے تو ہاں ایسا ہی ہے میرا اچھا تھوڑا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ڈاؤٹس وغیرہ ہوئے آپ کے آپ کے مند میں تو کبھی انہیں کلیر کرنے کی کوشش کی جیسے آپ نے ویڈیو کیا اس کے بعد کبھی آپ کو لگا کسی بکتی وغیرہ کا پاتھ جا کے کسی مولانا کا پاتھ جا کے اسے کلیر کریں ایسا کبھی کبھی کوشش کی آپ نے نہیں نہیں مجھے پتا ہے وہ کیا بولیں گے جیلے بیا جیلے بیا بہت گماتے پھر انٹرنیشنل مفتی جو آتے اون لائن پر بیان مارتے وہ ہی تو جیلے بیا بناتے اور گلی گلی میں جو مفتی ہے وہ تو اور بڑے بڑے جیلے بیا بنائیں گے صحیح بات اکثر یہ ہوتا ہے اگر ہم کسی مفتی مولانا کا پاس یہ سوال لے کے جاتے ہیں تو یا تو ابھی جیسے ایک انٹرویو میں نے کسی کا لیا تھا تو ایک حدیث تھی اس میں حدیث میں یہ تھا کہ جب ایک نبی کے وائف نے ایک گلام عورت کو ازاد کر دیا تو بہت خوش ہوئی جا کے محمونہ ہاں تو جاگونوں نے رسول اللہ سے یہ بات کہیں کہ میں نے گلام کو ازاد کر دیا انہوں لگا خوش ہوں گے بھائی پیغمبر ہے یہ تو پیغمبر تو دکھی ہوگی سننے اور بولے کہ یہ تو تمہیں اپنے چاچا کو گفت کر دینا چاہیے تھا اسے تو وہ اس حدیث کو لے کے وہ بندہ گیا کسی اپنے لوکل مولانا کے پاس تو مولانا نے کہا آپ زیادہ سوال نہیں کرتے نکل جاؤں یہاں سے ہاں وہ دعا بھی ہے اگر ڈاؤٹ ہوا مند میں تو یہ دعا پڑھ لو وہ دعا مجھے یاد نہیں لیکن ہاں وہ دعا پڑھ لینے سے کیا ہوتا ہے ڈاؤٹ کلیر ہو جاتا ہے پتہ آپ کے اندر ایمان اگر ہے اور اگر ایسا ڈاؤٹ آتا ہے تو آپ کے ایمان کمزور ہے مطلب انسان کے جو دماغی سوچ جو ہوتا ہے اس پر اسلام ایک بلوک لگا رہتا ہے کہ آپ اتنا تک ہی سوچ چکتے زیادہ سوچ چکتے تو آپ ایمان سے باہر آ جاؤ گی ایک سوال آپ مجھے یہ بتائیں اس کا جواب دیں آپ کیا جو آپ نے اسلام شوڑا ہے یہ کیا آپ نے موج بستی کرنے کے لئے چھوڑا ہے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں یہ اکثر دیکھو یہ یہ غلط فمی ہوتا ہے ہاں پتہ ہے مومینوں کا غلط فمی ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام چل رہے ہیں کہ موج مستی کر سکے آئے آشی کر سکے میں نے اسلام اسی لئے چولا اسلام انسانیت کے خلاف ہوتا ہے پورا کا پورا اسلام زور زبردستی کرتا ہے لوگوں کے اوپر اسلام میں لونڈیوں کی کنسپٹ ہے اسلام میں فیک سائنس کے خلاف بات ہے یہ ایک کونسپٹ آج پل بہت زیادہ کومن ہے کہ یہ جو اللہ کا اسلام ہے اور جو ملہ کا اسلام ہے یہ کچھ الگ ہے ایسا کچھ ہے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں گے آپ اللہ کا اسلام الگ ہے جو ریال اسلام ہے جو ملہ کا اسلام ہے وہ الگ ہے ملہ کا اسلام ہے اس پہ مطلب یہ باتا سکتا ہو کہ میں سیچووشن کے حساب سے رنگ بدلنا ہے جو مفتی مولنا ہوتے جہاں پہ جس کو جیسے سمجھا سکے جیسے جیلے بیاں بنا کے سمجھا سکے وہ ایسے ہی کرتے ہیں جبکہ اوریجنل میں کچھ بھی لکھا ہو اگر وہ لوگ کچھ بانا کے بھی بل دیں گے لوگ سن لیں گے آرام سے تو ان کو کوئی پروبلم نہیں ہوگا سننے والوں کو کیونکہ اگر آپ بل نہیں سکتے ان کے مو پہ مفتی مولنا کے آپ کو کافیر تکمہ دے دیں گے کہ ارے تم تو کافیر ہو گیا تو نکلو یا سی تو ایسا ہے اگر جو لکھا ہے اگر وہ لوگ اس کو بگاڑ کے بھی بلیں گے تو لوگوں کو مننا ہی پڑے تو لوگ تو یہ جانتے نہیں کی کیا لکھا ہے چنانے لوگ جو ہوتے ان کو تو پتا نہیں ہوتا کی کیا لکھا ہے کیا نہیں تو مطلب انہیں ہی کر پاتے بری فائی ایسا ہے اور اللہ کا اللہ کے بارے میں حسی ہوتی ہے خیر اللہ میہ تو بچارہ نہیں اللہ میہ تو بچارہ بیکار میں فسے ہوئے سارے تو کھیل محمد صاحب کا ہے اللہ میہ تو بچارہ ہے ان کے کندے پہ رکھ کے بندوق چلا دی انہوں نے وہ تو بچارہ کھا پہ کھا نہیں کسی کو نہیں اچھا یہ کچھ ٹرین مرے ناری شاہد ان کے ٹچھے اچھا ایک سوال میرا یہ تھا آپ سے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جس طرح کے مطلب آپ محول وغیرہ میں رہے ہیں بہت زیادہ کٹرتہ ہوتی ہے اور بہت زیادہ یہ بھی اس کے اندر کیا جاتا ہے مطلب جیسے آپ نے 50% آپ نے قرآن بھی یاد کیا اور بہت زیادہ مطلب جیسے کٹرتہ بھی تھی تو یہ جو کٹرتہ کا سورس ہے یہ مجھے آپ سے تھوڑا جاننا تھا کہ یہ کہاں سے اتنی کٹرتہ لوگوں میں ہری جاتی ہے اس کے بارے میں دیکھیں دیکھیں کٹرتہ کا کیا ہے اسلام مطلب بچپن سے جو بچے ہوتے ان کو اسلام کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے کلیمہ تی بھائی یہ سب پڑھو کلیمہ شہادہ یہ سب پڑھایا جاتا ہے اور ہر گر میں اسلام میں سکھایا جاتا ہے میں کہہ سکتا ہوں مجھے بھی سکھایا جاتا ہے مطلب جو آپ کے آس پاس جو ہوتے آپ جس بھی مطلب کنڈیشن میں رہتے ہیں وہ آپ پہ اگر اسلام ہے تو آپ کا سکھایا جاگے کہ جو غیر ریلیجیون کے لوگ ہیں وہ اماندار نہیں یہ وہ ناپاک ہوتے یہ ڈائریکٹلی انڈیریکٹلی بولا جاتا ہے مطلب چھوٹے سے بچے کے اندر یہ ڈائریکٹلی انڈیریکٹلی بولا جاتا ہے تو اس سے مطلب بچوں کے جل میں کٹرتہ آتے کہ ہرے یار یہ تو مسلم نہیں یہ اب تب یہ گندہ ہے ایسا بولا جاتا ہے جو میرے اندر بھی تھا لیکن ہر مومین کے اندر ہوگا یہ بولے گا نہیں لیکن ہوگا اور کٹرتہ کے بات جو ہے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی عبارت کے لائق نہیں اللہ کے سوا مطلب یہ جو بات ہے وہ بہت خطرنا کٹرتہ لاتی ہے اندر میں باکی ریلیجنز کے جو مطلب وہ گوڈ سے آئیڈل سے جو لوگ پوچھتے وہ سب جوٹے ہوتے اندر سے لگتا کیونکہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا یہ پڑھو گے تو آپ جتنے بھی ہیں گوڈ جو بھی گا وہ اسے کٹرتہ مطلب اندر آتی ہے لوگوں وعدہ لا شریک اللہ کوئی شریک نہیں یہ مطلب جو بھی شریک کرے گا وہ شریک کرے گا اور شریک سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے آجا یہ بتائیں کہ جیسے آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں وہاں آپ کو مطلب کچھ لگتا ہے آپ کو کہ جو ہماری ایکس موسیقی مومنٹ ہے اس کا کچھ اثر کہیں پہ آپ دیکھتا کہیں پہ بات بات ہوتی لی جیسے نماز پڑھنے جاتے ہیں بات تو نہیں میں کسی کو نہیں دیکھا بات کرنے لیکن آج کل سب ہر کوئی انسان مویل چلاتا رہا ہے وہ نقصان ہو ہم یہ ڈور ہوتا ہے اس لئے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں اس کا نام نہ لو اس سے بہتر یہ ہے کہ انہوں اور زیادہ کٹر مذہبی بنا دو وہ اس کونسیپٹ کام کرتے ہیں ایک اور میں نے انٹر بھول تھا وہ بتا رہے تھے کچھ ٹائم سے ایسا ہونے لگا ہے کہ کٹرتا وہ اور زیادہ بھرنے لگے جو ہماری جمعہ کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد خدبہ ہو جارہا ہوتا ہے خدبہ جمعہ میں پورا گھنٹہ لیا جاتا ہے اس میں خدبہ پڑھا آجاتا ہے اس کے بعد بھی بیان ہوتا ہے تو وہی سے مطلب کٹرتا بھی بڑھا جاتا ہے اندر کوئی کوئی تو مفتی مولان ایسا بھی ہوتے کچھ زیادہ بول دیتے جہا پہ طاقت میں وہ زیادہ بولیں گے اور جہا پہ کمزور ہے وہ لوگ ایسے ہی بس رہیں گے خدبہ دیں گے نکل لیں اسی ہے کنڈیشن کے حساب سے جیسے پاکستان بغیران ہوتا ہے تو وہاں پہ کھلا کھلا سی اس طرح کے بات ہوں گی اور انڈیا میں ہوتا ہے یہ چلتا ہے تمہارا دن تمہارے لئے میرا دن میرا لئے تم جس کو منتے ہو تم جس کو منتے میں اس کو نہیں منتا چلتا ہے جب تر وہاں پر تھے مکہ میں تھے تو وہ اسلام لاغو کیا جاتا ہے اور جب ایک بار اپنی سنکھیا بڑھ جائے اس کے بعد مدینہ والا اسلام ہے پھر وہ آجاتا ہے بعد میں جتیہ دو ورنہ اسلام یہ چاہتا ہے آچھا مجھا یہ جان تھا کی کیا چیز آپ کو اسلام میں ایسی رکھتی ہے جو سب سے غلط ہے اور جسے ملت بہت جلدی سے ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ایسی کیا چیز ہے جو سب سے بری چیز ہے سب سے بری چیز میں بول سکتا ہو جہاد جو اسلام کے نام سے جہاد چل رہا ہے اور سب دنیا جانتی کیا پڑھتے مولانے قاضی لوگ یا 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 جسے سورہ ہے اس میں سورہ تین نمبر آیات میں لونڈی کا کنسپٹ ہے تو یار یہ مجھے بڑا غلط لگا کی کیا ہے یہ جہاد اور سگن لونڈی لونڈی کا کنسپٹ جہاد سب سے خطرناک جہاد انسانیت کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے کتنے دیس تباہ ہو چکے اسلام کی جہاد کی چکر میں صحیح بات اور کسی نے کارٹون بنایا تھا کافی صحیح لگا مجھے اس میں یہ تھا کہ اس میں ایک وہ دکھایا تھا ایک ملہ صاحب تھا کافی کٹر ٹائپ کا وہ لیٹا ہوا تھا اور ایک پیر میں تلوار پکڑی تھی اور ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی تھی اوپر کارٹون لکھا تھا کہ یہ آخری بندہ رہ گیا دنیا میں اس لئے اپنا ہوس سی لڑنا ہے جہاد نہیں رکھنا چاہی جہاد فی سبیل اللہ اللہ کرام جہاد کرو اچھا اور کیا کیا چیز آپ کو لگتا ہے جو سائنس کے خلاف یا انسانیت کے خلاف چیز ہیں کیا کیا چیز سائنس کے خلاف تو مطلب پورا قائنات بنانے والا خدا نے قرآن میں گلت شلط کہتے کہ یہ سورج زمین کے نیچے سے جاتا ہے اللہ کے پچھو سوری مجھے بڑا عجیب لگتا کہ کیا ہے اور اللہ تعالی صرف سورج اور آرد کو لے بیٹھے باقی جتنے پلینٹ سے گیلیکسی سے ان میں سٹار ہے پلینٹ سے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا صرف اللہ یہ سورج اور دردی لے کے بیٹھے اور آج کال انسان جا رہے مارس پہ جا رہا ہے ادھ اور ادھ مشن کر رہا ہے تو اگر قیامت آ بھی گئی تو اللہ تعالی تو دردی کو تباہ کرنے میں لگ جائیں گے ادھر کا کیا ہوگا تو مجھے یہ بڑا فانی لگتا ہے اچھا نبی کے بارے میں کیا خیال ہیں ایسا آپ تھوڑا سا نبی کے کریکٹر کے بارے میں بس ایک بات میں رسول اللہ بڑے رنگی لیتی اچھا کیا انہوں نے کچھ ایسا کام کی تھوڑا سے گنا پائیں گے کیونکہ ہمارے بہت سارے سنیں کے بعد میں انہیں پتہ چلنا چاہئے کیا کیا انہوں نے کام کی مزے کی بات یہ ہے رسول اللہ جب بھی ضرورت ہوتا تھا تو ان کا اللہ ایسے آیت تو اتر دیتے تھے اور رسول اللہ کا کام بھی بن جاتا تھا آیت کے چکر میں تو رسول اللہ نے جو کھیل کھیلا جب خادیجا مطلب مر گئی تو ان کو شادیو پہ شادیو پہ شادیو پہ شادیو پہ شادیو پہ کرنے لگے یہ مطلب بڑے رنگیلا قسم کے مجھے کریکٹر لگا رسول اللہ کہ پہلے ان کا پانگا نہیں چلتا خادیجا کے سامنے بعد خادیجا مرنے کے بعد ان کا شروع ہو گیا کیونکہ ان کے ٹائم پہ تو انہوں نے کوئی شادی کی نہیں چلی نہیں چلی نہیں ان کی اسی لیے وہ ایمپلوئی تھے نا ان کے پیارے سے بچے تھے اور انہوں نے لائن لگا دی بعد میں رنگیلے بن گئے آج یہ بتائیں کیا آج کے وقت میں ان کی مذہب کی جو انہیں فالو کرنے کی اتنی زیادہ دی جا رہی ہیں کیا مطلب سچ میں ضرورت ہے مذہب فالو کرنے کی آج کے وقت میں مجھے اسلام میں مجھے کچھ پروبلیم نہیں ہوتا اگر اسلام کو ریوم ہو چکتا اسلام میں جو بھی ہے اچھا یہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ریفورم آسکتا ہے ہماری جو یہ مومنٹ چل رہی ہے اور اس میں بہت زیادہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن اب اسلام چھوڑ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کونسپ ہے جو عرب چلا رہا ہے ریفورم آسکتا ہے اگر ہر انسان ہر انسان اگر اسلام کو اسلام کو پڑھے خود سے سمجھے تب اندر سے ریفورم آسکتا ہے لوگ بدل جائے اس کو ہمیں مننا نہیں چاہیے اس کو ہمیں بدل نا پڑے گا ہر کو اپنے اندر سے سوچ ریفورم ہو سکتا ہے برنہ یہ تو جو بھی ایجنٹ بیٹے ہے ہمارے جو بھی ہے اللہ میرے کے ایجنٹ وہ تو ماننے نہیں کہیں کہ نہیں یہ دین ہے یہ کیسے بریفورم ہو سکتا ہے اگر پبلک اگر اسلام کو ماننے ہو جو پبلک ہے اگر وہ من ہی من اگر وہ educate ہو اسلام کو لے بریفورم ہو سکتا ہے اچھا مدرسوں کا اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر مدرسے بند ہو جائیں اور بچوں کو اسکولی شکشہ دی جائیں تو کیا اس سے کتنا فرق پڑے گا بہت فرق پڑے گا مدرسہ سے مدرسہ جو بھی ملے ملے بھی مدرسہ کے پڑھ جاتے وہ صرف بے اکوپ بنانے میں لگ رہے تھے اور جہا پہ اس کو تاکت آ جاتی ہے تو شروع کام جیہاد کا یہ بھی سچ ہے کہ اگر جیسے کوئی مدرسے سے پڑھ لیتا ہے کوئی مولانا بن گیا ہے موزن بن گیا بے اکوپ بنانے میں لگ جاتا ہے پھر اس مطلب اندر سے ایتھیسٹ ہیں ایتھیسٹ ہیں اور ان کا سکول بھی ہے سکول بھی چلاتے ہیں اور لیکن وہ ایتھیسٹ ہیں تو ان سے میری ایسی بات ہوتی رہتی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو بچوں کو سکھاتا ہوں کہ وہ سوال کرنا سیکھ ہے کہ رہے ان کا گھر اسی سکول سے چل رہا ہے پورا اسلامی ایجوبیشن ہی دے رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ میرا تو گھری اسی سے چل رہا ہے لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اندر سے سوال کرنا تو سکھائی دوں کہ چیزوں پر سوال کرنا سیکھو سوال بہت ضروری ہے اسلام میں سوال نہیں پوچھ سکتے یہ سب سے بڑے سوال پوچھیں گے تو اب کافیر اگر جس دن سوال ہر کئی انسان ہر مسلمان ہر مومین مولونا مستی مولو بھی سے جب سوال کرے گا سوال پر سوال جب ہوگے تو ان کو جواب دینا پڑے گا لوگ جواب مانگیں دیں گے آج ٹھیک ہے اب آل موسٹ اب ہمارا ٹائم ہو چلا ہے سٹریم کو بند کرنے کا تو لاسٹ میں کوئی میسیج آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے خاص پر ہمارے مومین ہیں ان کے لیے کچھ سپیشل میسیج آپ ضرور دینا مومین بھائی ان کو ایک ہی میسیج دینا ہے کہ اپنی دیماغ کسی ملے مولو بھی کے پاس گروی نہ رکھے اپنے دیماغ کو اپنے حساب سے یوز کرے نولیج کے حساب سے یوز کرے اپنے دیماغ خود سے سوچ اور کسی کے بات میں اندہ بشویس نہ کرے اور اسلام کو خود سے جانے خود سے پڑھے تو آپ خود سچائی آپ کے آنکھوں کے سامنے اوبر کرائے گا تو بس یہ میرا مسئل ہے اور انسانیت کو فارش پیوریٹی بہت اچھی سب سچی جو انہوں نے بات کہی جو مجھے ابھی لگی اور میں ہمیشہ سے بات کو کہتا آیا ہوں کہ جو ریلیجن جو بھی ہمارا سائنس ہے نشانیا ہے اور بہت دنیا بھر کے میسیج کر کر یہ دیکھ لو یہ نشانی ہے وہ نشانی ہے اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے میں ایکس پر چکا ہوں بھئی 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 اندر سے نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ لوگوں کا ایمان کو ہٹس ہوگا ایمان ہٹ ہوگا ایمان ہٹ ہوگا تو اللہ لانت ڈال دیں گے ان کے اوپر اس کا کیا اللہ مجھ پر لانت ڈالے میں یہ چاہتا ہوں میں اللہ سے دعا کرتا مجھ پر لانت برس اللہ کیونکہ رحمت تو برس رحمت تو میرے اوپر برس رحمت اب لانت بھی بیج دو اللہ ایک بھائی نے لکھا تھا ابھی پیچھے کمنٹ سیکشن میں کہ یا اللہ اگر تم سچ میں ہو اور ہم حق پہ ہیں تو یا تو اسے تباہ کر دو یا ہمیں تباہ کر دو ایسی زبر زستے کوئی اور کچھ اور بھی لکھائے گیا سنا سکتے کچھ اور لکھائے شائر نہیں شائر نہیں بس سستہ برزن شائر کا نہیں کوئی پرابلم نہیں بہت بڑھی بڑھی چلی بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے نائیم اور دادا جی بہت آج بہت شکریہ شکریہ آپ کا مجھے بلانے کے لئے آپ کا اس پیارے پیارے شو میں اور میں سب بیورز کا دنواد شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ چینل کے ساتھ بنے رہے اور سپورٹ کرتے رہے ایکس مسلم مورممنٹ کو اور سب کو فیر سے بہت شکریہ جی ٹھیک تو یہ تھے ہمارے نعیم عرب دادا جی جنہوں نے جو کچھ اپنی لائف میں انہوں نے اسلام کو لے کے اور اس سے ہم نے جانا اور سیکھا ان سے آج بہت کچھ تو امید ہے کہ باقی جو ہمارے مومن بھائی ہیں وہ بھی جانیں گے سیکھیں گے اور ویری ضرور کریں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو میں نہیں کہتا کہ بس میری بات مان لو اسے مان لو اسے ویری فائی کرو میں بھی ایسے نہیں بن گیا تھا یہ نہیں ہے میں نے بھی جب ایکس مسلم لوگوں کو سنا تھا تو میں نے ان کے بتائے جو ریفرنس تھے انہیں ویری فائی کیا تھا اور اس کے باد ہی جاتے میں ایکس مسلم بنا تھا تو ایسا نہیں ہے آپ لوگ تھوڑا سا دماغ لگائیں ٹھیک ہے تھوڑا سا free mind ہو کے ایک بار چیزوں کو سمجھیں چیز آپ کے سمجھ میں ضرور آئیں تو اسی امید کے ساتھ آج شو کو ختم کرتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ کل کو میں ایک اور اپنا شو لے کے آؤں جس کے اندر میں اپنے مومن بھائیوں کی کمنٹ پڑھ اور ان کے جواب دوں گا زیادہ لمبا نہیں رکھو گا وہ 30 منٹس کا مینہ رکھ میرا تو سبھی سے گزارش ہے کہ سبھی لوگ اس live میں بھی خاص دری بنائیں اپنی آئیں اس میں اور کچھ آپ کے سوال لات ہوں گے تو میں کوشش کروں ہوں انہیں بھی لینے کی لیکن مجھے 30 منٹس کا ہی شو رکھنا اس سے زیادہ میں نہیں اس رکھ سکتا کیونکہ میں پہلے بھی بتایا کہ میں live call کرنے میں بہت زیادہ comfortable نہیں کیونکہ چھوٹا سا گھر ہے اور خطرہ رہتا ہے کہ جو میری فیملی ہے وہ سن مالے کیونکہ میری فیملی میں سبھی ایکس مسلم نہیں تو ان چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مجھے اس ہی لیے میں اس میں جو ہماری جنڈل ٹائپ کی جو ویڈیوز ہوتی میں انہیں پہ زیادہ کام کرنا پریفر کرتا ہوں تو امید ہے آپ لوگوں کا پیار ایسی بنا رہے گا اس شو کو بھی ایسی ہی پیار دی جی گا سبھی کا جو کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں پر پر تاصل بچیں جائے ہی جائے گی انسانی ٹائپس